اب موقع ہے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں اور ریفرنس جو ہے آج کا متی کی معرفت لکھی گی انجیل متی رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا پچیسوں باب ہے اور اس کی پہلی تیرہ آیات ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گی انجیل پچیسوں باب پہلی تیرہ آیات انگلیش میں شکائنہ اس کو پڑھیں گی اور اردو میں میں درخواست کروں گا بہن ندب سے کہ آپ اس کو پڑھئے گا ٹھیک ہے پہلے انگلیش میں پڑھ لیں گا موسیقی 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 بعد the other virgins came also saying Lord, Lord open the door to us but he answered and said assuredly I say to you I do not know you watch therefore for you know neither the day nor the hour in which the son Amen 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 ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ اقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو۔ بہتر یہ کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے آؤ۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آب پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی قواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں آئے خدا مند آئے خدا مند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ بس جاکتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آمین آمین خدا مند کا شکر اور خدا مند کی تعریف ہم اس بات کے لیے خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم کلام مقدس کی اس تمثیل کو ہم سیکھ سکیں ہم کلام مقدس کی اس بات کو سیکھ سکیں۔ پائبل کہتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان دس کمواریوں کی مانند ہوگی۔ یہ بیسیکلی یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے کلیسیا کی تصویر ہے کیونکہ یہ جو تمثیلیں آگے بتائی گئی ہیں بیسیکلی اس چیپٹر کو جو پچھلا چیپٹر ہے ہم سٹیڈی کر رہے تھے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی جب سے یہ کوویڈ نائنٹین کا سسلہ ہوا ہے آخری زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کیا کیا حالات ہو رہی ہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے خدا مند کا فوکس جو ہے وہ چرچ ہے کلیسیا ہے اس کے لوگ ہیں اور یہ جو کمواریاں ہیں یہ دسوں کی دسوں یہ کلیسیاوں کو ظاہر کرتی ہیں آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ توڑوں والے تمثیل نظر آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو توڑے دیئے گئے کسی کے پاس پانچ تھے کسی کے پاس جو ہے وہ دو تھے اور اس طرح کر کے سب کو جو ہے وہ توڑے دیئے گئے آگے ہم پھر اور دیکھیں تو تمثیل آتی ہے جس میں بھیڑوں اور بکریوں کا ذکر ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ اکلیسیا کے لوگ ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ امانداروں کی بات ہو رہی ہے اور خداوند جو ہے وہ اس وقت جج کرے گا جیسا پترس کے خط میں ایک ریفرنس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں پترس کی خط میں جائیں اور پہلا پترس اس کے اندر یہ خوبصورت ریفرنس ہے اور خداوند کیا کرے گا ججمنٹ کو اپنے گھر سے شروع کرے گا خداوند جو ہے وہ ججمنٹ کو اپنے ہی گھر سے عدالت کو شروع کرے گا پہلا پترس اس کا چوتھا باب ہے اور ہم اس کی آیت نمبر دیکھیں گے ستارہ اٹھارہ اور انیس پہلا پترس چوتھا باب سترہ اٹھارہ اور انیس انگلیش میں یہ جو ہے وہ اشکائنا پڑھیں گی اردو میں اگر اس کو بھین تریزہ پڑھ سکیں تو پھر ہم اس کو پڑھ سکیں For the time has come for judgment to begin at the house of God and if it begins with us first what will be the end of those who do not obey the gospel of God now if the righteous one is scarcely saved where will the ungodly and the sinner appear therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to him in doing good as to a faithful creator Amen آمین وینٹریزہ یہ آپ پڑھیں چوتھا باب سترہ اٹھارہ اور انیس آئیت پہلا پترس چوتھا باب سترہ اٹھارہ اور انیس آئیت پہلا پترس چوتھا باب سترہ اٹھارہ وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار حالی کے سترہ کریں آمین 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 praise the Lord یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشکبری کو نہیں مانتے اور جب راستباز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہکار کا کیا ٹکانہ اور بائبل میں لکھا ہوا ہے متی چاویس باب میں کہ وہ ایسا کچھ ہوگا مسیبت کے اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے لکھا ہے کہ وہ ایسا وہاں پر ابلیس کام کرے گا اور ایسی بڑی مسیبت ہوگی لکھا ہے کہ حتیٰ کے برگزیدوں کو بھی گمراہ کرنے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دس کماریاں ہیں ان میں سے جو ہے پانچ جو ہیں وہ بے وکوف ہیں پانچ اکل مند ہیں یعقوب کہتا ہے اپنے خط میں کہ اگر کسی کے پاس حکمت کی کمی ہو تو وہ خداوند سے مانگے اور خداوند اس کو حکمت عطا کرے گا کسی کے پاس حکمت کی کمی ہو اور بے وکوف کیوں بے وکوف تھی اور اکل مند کیوں اکل مند تھی کیونکہ خداوند کا کلام خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے خداوند کا کلام حکمت کا منبع ہے حکمت کا سرچشمہ ہے اور خداوند اپنے کلام میں سے ہمیں دیتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں کر ہلاک ہوں گے میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں لوگ کیوں ہلاک ہوتے ہیں کیوں ہلاکت میں پڑتے ہیں کیوں وہ بے وکوفی میں پڑ گئے یہ حوالہ میرے ساتھ دیکھیں حسیہ نبی کی کتاب حسیہ نبی کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت حسیہ نبی کی کتاب چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت یہ حوالہ انگلیش میں ہوزائیہ دینیل کے باد ہے چوتھا باب اور اس کی چھٹی آیت پوری کی پوری ہم پڑیں گے انگلیش میں شکائنا پڑے گی اردو میں بھین ماریا سنیگل آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھا باب اور اس کی چیپ 4 verse 6 جی بہن ماریا میرے لوگ مارفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تُو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تُو میرے حضور کاہل نہ ہو اور چونکہ تُو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا آمین آمین لوگ کیوں ہلاکت میں پڑ گئے ہیں لوگ کیوں رد کیے گئے لوگ کیوں وہ کماریاں جو تھیں وہ بے وکوف ٹھہریں اس لیے کہ ان کے پاس خدا کا زندہ کلام نہیں تھا اکل کیوں جو ہے وہ ماری گئی کیکہ جیسے ریولیشن میں لکھا ہوا ہے بک آف ریولیشن میں اگر آپ چلیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ریولیشن چپٹر 3 ورس سیونٹین آنوارڈز ریولیشن 3 ورس سیونٹین جو ہے ان ایٹین جہاں پر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے میں انگلیش پر پڑھوں اور اردو میں پڑھوں گا شکائنہ اس کو انگلیش پڑھیں ریولیشن 3 سیونٹین آنوارڈنی موسیقی 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 وہ اس کا تائین کر رہی ہے کون ہے جو ہمیں اس راہ پر چلاتا ہے اگر تو وہ خدا کے کلام کے معرفت ہے اگر تو وہ پاک روح کی ہدایت کے ساتھ ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر خداوند کو استقبال میں ہم شامل ہوں گے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ نے جیسے ہم نے دیکھا کہ مشالیں لے لیں لیکن تیل نہ لیا پانچ نے مشالیں بھی لیں تیل بھی لیا مشلوں میں بھی اور کپیوں میں بھی means کہ ایکسٹرا رکھ لیا انہوں نے جو ہے they spent time in gaining that oil from the holy spirit ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پاک روح سے اس تیل کو receive کر لینا چاہتے ہیں اس blessing کو پا لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم مسیح کی آمد تک تیار رہیں میرے عزیزو اگر ہم اس طریقے سے اس مسا کو نہیں receive کریں گے تو وہ مسیح کی آمد تک تیل ہمارے لیے پھر enough نہیں ہوگا ہمیں ایسا تیل چاہیے جو مسیح آ بھی جائے تو بھی ہمارے پاس نافو کیونکہ آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ اس تمثیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تیل enough نہیں تھا سب کے لیے صرف انہی کے لیے تھا جن کے پاس وہ تیل تھا بائبل کہتی ہے کہ دلہ نے آنے میں دیر لگائے اب یہاں پر ہم نے اس دن بھی ایک جگہ پر شیرنگ کر رہے تھے کہ دیر لگانے کا مقصد کیا تھا دیر لگانے کے دو ریزنز ہیں ایک ریزن جو ہے جیسے خداوند کا کلام پترس کے خط میں کہتا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے means کہ خداوند نے دیر لگائے اور اس دیر جب لگی ہے اس میں بے وکوف کمواریوں کے پاس چانس تھا کہ وہ جا کر جو ہے اپنی کوپیاں بھر سکتی تھی وہ باقیوں سے سبق سیکھ کر آئل جو ہے وہ لے سکتی تھی اپنے لیے وہ باقیوں کی دیکھا دیکھی ان کو سمجھ آ سکتی تھی اور اپنا ذہن وہ کھول کر آئل جو ہے وہ اپنے لیے ارینج کر سکتی تھی on the other side کیا ہوا کہ دیر لگانے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے پہاڑ پر سے نیچے آنے میں دیر لگائی تھی بک اف ایکسیڈس کے مطابق اور وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ نیچے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو پہاڑ پر مر کھپ گیا ہے اب آؤ ہم نیچے اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیں ہم کیا کریں کہ ایک بچڑا تیار کرتے ہیں اور کہیں گے کہ یہی ہے وہ بچڑا یہی ہے وہ یہی ہے وہ ہمارا معبود جو ہمیں نکال کر لائے اور دنیا کے رسم دنیا کے چیزیں دنیا کے رچول دنیا کی بد پرستی کے اندر وہ پڑ گئے سو دیر لگانے کا مقصد دھورہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو خداوند میں آنا چاہتا ہے اس کو لاس چانس دے دیا جائے اور جو دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو خداوند سے دور جا رہا ہے اس کا کام بھی ایکسپوز ہو جائے یہی چیز کرنسیوں کے خط میں کہتا ہے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ کرنسیانس چیپٹر تھری اور ہم دیکھتے ہیں اور اس کی ورس نمبر ٹین سے لے کر ٹین سے لے کر پورٹین تک کرنسیانس چیپٹر تھری ورس ٹین ٹین پہلا کرنسیانس چیپٹر تھری پہلا کرنسیان اور اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں سے لے کر چودویں آیت تک ہم پڑھیں گے پہلا کرنسیان تیسرا باب اردو میں بھین روبی فیسل آپ پڑھئے گا اور انگلیش میں کائنا اس کو پڑھیں گی چیپٹر تھری ورس ٹین ٹین پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے اور floods آیت تک پہلا کرنسی Gun synchron پاڈیش جام اور frequent پڑھیں گے پڑھیں گے پیچی کم ہو پڑھیں گے کوام کرنسی گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے شکریہ for the day will declare it because it will be revealed by fire and the fire will test each one's work of what sort it is if anyone's work which he has built on it endures he will receive a reward if anyone's work is burnt he will suffer loss but he himself will be saved yet so as through fire 10-14 ayat so 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 جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یہ چلتی ہے کوئی شخص جسرا نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس جیو پرسونا یا سمجی یا بے شیمت یا بھٹی یا بھٹی یا بھٹی سے پار رکھے تو اس کا کام جاہر ہو جائے گا کیونکہ ایک دن آج کے ساتھ جاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ تجھ ہر ایک کام ہر ایک کا کام اسما لے گی ایک ایسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجھر پائے گا آمین 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 خدا من کا شکر ہو لکھا ہے کہ ہر ایک کام آزمایا جائے گا ہر ایک کو جانچ لیا جائے گا اور دلہ نے دیر لگائی ہے تاکہ ہر ایک کام جو ہے وہ آزما لیا جائے اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ ان قواریوں کی جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ شرط ہے خدا من چاہتا ہے کہ ان قواریوں کی آزمائش کی جائے اور اور لکھا ہے کہ جب دلہ نے دل لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں میرے عزیزو یہ جو کوویڈ نائنٹین سے پہلے کا جو کلیسیائی دور تھا آپ یہ دیکھیں کہ سال دو ہزار تک جو ہے وہ لوگ بڑے زیادہ ایکٹیو لی کام کر رہے تھے اور عمومن کلیسیاؤں میں بڑا یہ چرچہ تھا میں مجھے یاد ہے کہ ہم بھی جن کلیسیاؤں میں جاتے تھے لوگ عمومن کہتے تھے کہ یہ ٹو تھازن تک جیزس کی کمیگ ہو جائے گی اور بہت کچھ ہونے والا ہے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن کیا ہوا کہ سیڈنلی چیزیں میں تبدیلی آنے شروع ہو گئی اور پھر یہ جو لاسٹ ٹوئنٹی آڈ یئرز گزرے ہیں اس میں ایک عجیب تریقے سے ایک سٹیل ہونا شروع ہو گیا چیزیں ٹھہراؤں آ گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو فیو یئرز تھے اس میں ایک 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 طرح کا سونا پن جو ہے یعنی کہ کلیسیا کے اندر جو یہ سونے والا سسٹم ہے یہ ٹرگر ان کیا لیکن اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ فیز کی طرف جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی دنیا کے حالات میں اب پھر سے تبدیلی آئی ہے گلوبل پینڈیمک شروع ہو گئے ہیں گلوبل چیزیں جو ہو رہی ہیں گلوبل پرابلمز آنے شروع ہو گئے ہیں دنیا میں اب ایک دم دھوم پھر سے مچی ہے کہ دولا آنے والا ہے لوگوں نے اپنی آنکھیں کھوڑ لی ہیں لوگ جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ جاگ رہے ہیں لکھا ہے کہ دھوم مچی آدھی رات کو آدھی رات جو ہے یہ تربیلیشن ٹائم کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ آدھی رات کب ہوتی ہے جب اندھیرہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پوری دنیا پر اندھیرہ جب چھا جاتا ہے اس وقت سورج کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں چلتا سو آدھی رات جو ہے that is the peak of tribulation سو ہم جو ہے وہ ابھی یوں سمجھے کہ اپنی نین سے آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے ہیں جیسے لکھا نا کہ اے دخترے سیون جاگ اٹھ جاگ کیونکہ تیرا بادشاہ جو ہے وہ آ گیا ہے تیرا مالک جو ہے وہ آ گیا ہے ہمیں جو ہے ابھی سے یہ بابیلہ شور مچانا شروع کرنا ہوگا جیسے لکھا ہے نا کہ گلہ پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر i think the church needs to and the people who are appointed especially جو نگے بان ہے نرسنگے بجانے والے ہیں ہم لوگ جو ہیں ہمیں یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور چلانا شروع کر دیں کہ بھلا آگے ہے اور استقبال کو نکلو کیونکہ دھوم مچانے والے بھی وہاں پر موجود تھے کماریاں بھی تھی سوئے ہوئے بھی تھی لیکن دھوم مچانے والے جو لوگ تھے وہ جاگ رہے تھے ان کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ کماریاں تو سو رہی تھی اور کلیسیا جو تھی وہ غنودگی کا شکار تھی لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے گلہ پھاڑ کر چلائے اور دھوم مچائی اور دریغ نہ کیا اور لکھا ہے کہ آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو آ گیا اور دلہ آ گیا ہے اس کے استقبال کو نکلو آؤ ہم نکلیں اور لکھا ہے کہ اس وقت سب کمواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہولی کمینین لیتے ہیں تو کیا لکھ کہتے ہیں پس ہم سب اپنے آپ کو کیا کریں آزمالیں جانچ لیں حالیلویہ یہ نہیں لکھا کہ اٹھ کے دوسریانی مشلہ سے دیا کرنے لگے دوسروں کو بتانے لگے میں لطیف بھائی کو بتاؤں کہ بھائی تاڑا مشل جو بڑی پرابلم لگ رہی میں ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو شولہ جو ہے وہ بہت جلدی بوجھ جائے گا آپ کا آئیل تھوڑا کام لگ رہا ہے بائیبل کہتی ہے کہ اپنی اپنی مشلیں ہی کرنے لگیں مینز کہ this is the time of self ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ self observation ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ examination self examination کا time ہے ہمیں اپنے آپ کو examine کرنا ہے اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہے اور اپنے جاموں کو دھونا ہے میرے ساتھ ایک والا آپ دیکھ سکتے ہیں ریولیشن کی کتاب بک آف ریولیشن اور اس کا بائیس ماں چیپٹر ہے اور اس کی تیرمی اور چودمی آیت ہے اور چیپٹر ٹوئنٹی ٹو ورس ٹوال ٹھرٹین اور چودمی بائیس ماں باب اور اس کی بارہ تیرہ اور چودہ آیت اور عرض میں بھین ربینہ اس کو پڑھیں گی انگلیش میں جو ہے اس ڈیرمی اور اس کو پڑھے گی انگلیший کا حقہ آف مجد ہے and my reward is with you to give to everyone according to his word I am the Alpha and the Omega the beginning and the end the first and the last blessed are those who do his commandments that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city Amen اب ہم اردو میں پڑھیں گے بھائن ربینہ سٹیفن اگر اپنا مائک کو آپ unmute کریں اور اس آیت کو آپ ہمارے لئے پڑھیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کی کام کی موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے میں Alpha اور Omega ہوں اول اور آخر ابتدا اور انتہا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامعے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخ کے پاس کھانے کا انتیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں تاخل ہوں گے Amen Praise the Lord دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے اور بائبل کہتی ہے کہ اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں یہ مشلیں جو ہیں یہ ہماری زندگی کی بات ہے آنکھ کو بدن کا چراک آگیا ہے ہمیں چراک آگیا ہے ہم بھی وہ مشلیں ہیں means کہ اپنی life کو درست کرنا ہے لکھا ہے ان کو مضبوط کہا جائے ناتوان دل کو مضبوط کر دیا جائے میرے عزیزو یہ وہ وقت ہے دولہ آنے والا ہے شور مچانے والو شور مچاؤ جو preachers ہیں جو evangelists ہیں جن کو خدا نے آواز دی ہے جن کو خدا نے الفاظ دی ہے جن پر مسہ ہے خدا کا وہ شور مچانا شروع کریں کہ دولہ آنے والا ہے جو درستگی کے طلبگار ہیں یا جن کی زندگی میں درستگی کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو اگزیمن کرنا شروع کریں آئیے اپنے داغ دھبے اور جھوریاں بائبل میں لکھا ہے کہ دولن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے دولن نے تیاری کر لی ہے اور لکھا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا تیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہیں مشل درست کرنے کا وقت آیا اور پھر لکھا ہے کہ بے وکوفوں نے اکلمندوں سے کہا تب ان کو ریالائزیشن ہوئی انہوں نے کہا ہمارے پاس تیلی بڑا سوڑا رہ گیا ہے یہ تو ہم دولا تو ابھی تک نہیں پہنچا تو ہمیں ہی مسئلہ ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ کچھ ہم کو بھی دے دو کہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں وہ کلیسیائیں وہ انڈویجولز جن میں پاک رو کام نہیں کرتا وہ مشلیں بجھنا شروع ہو جائیں گی وہ جو ہیں وہ درنا شروع ہو جائیں گے اندھیرے میں ٹھک رہے کھائیں گے بجھی مشلوں کے ساتھ قدمت کرنے والے لوگ پاک رو کے مسا کے بغیر چلنے والے لوگ اور کلیسیائیں جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گی کیونکہ وہ صرف نامی کلیسیائیں کلائیں گے بہت سارے ڈی نامی نیشنل چرچز جو ہیں اس چیز کی زد میں آ جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ مشلیں بجھنے عقل مند انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے this is only for us ہر ایک کو خدا نے individual مسا دیا ہے ہر ایک کو individual calling دی ہے ہر ایک کو individual blessing میرے زیزت دی ہے خدا نے ہر ایک کے پاس اپنی ایک individual uniqueness ہے جس کو برقرار رکھنا ہے اور ان کو مشورہ کیا ملا کہ جا کر مول لینے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے شیئر لے لو میرے عزیزت یہ ایک sign ہے آخری زمانہ میں مسا بیچنے والے لوگ بھی ہوں گے نیمتوں کو بیچنے والے بھی لوگ ہوں گے جیسے یسو ہیکل میں جب انٹر ہوئے وہاں پر کبوتر جو کہ فاختہ جو ہیں جو کہ رول قدس کا نشان اس کو بیچنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دروازوں پر اندر بھی بہت سارے لوگ holy spirit کو اس کے کام کو اس کے نعمت کو اس کی blessings کو sell کرتے ہیں they do things for the money پیسوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں آخری زمانہ میں وہ بھی expose ہو جائیں گے that means کہ وہ جو بیچ رہے تھے تیل وہ بھی تیاری نہیں کر رہے تھے وہ تیل بیچی جا رہے تھے وہ اپنا financial gain دیکھ رہے تھے اور جا کے انہوں نے گٹھ جوڑک ان کے ساتھ کیا بے وکوف کماریوں کے ساتھ یعنی کہ وہ بیچنے والوں نے بھی اپنی دکانیں بند نہ کی اور وہ دولہ کی شادی میں شامل نہ ہوئے اور بے وکوف کماریاں بھی ان کی دکانوں پر ہی time spend کر کے ادھر ہی بے وکوفوں کی طرح تھس گئیں اور بائبل کہتی ہے کہ دولہ آ گیا جب دولہ آئے گا تو لکھے جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا صرف وہ لوگ اندر گئے جو تیار تھے how many of us are ready کون ہے جو تیار ہے کون ہے جو اس واقعے کے لیے تیار ہے اور خدا مند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں تو وقتوں اور زمانوں کو سمجھنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ تیار ہیں ہمیں خدا مند نے تیاری کی روح دے دی ہے میرے عزیزو اور لکھا ہے دروازہ بند ہو گیا جشن میں چلی گئیں باقی بھی راہ ڈھونٹے ڈھونٹے پر پہنچیں اور جو بیچنے والے تھے تو وہ تو ان کا تو پتہ نہیں کیا ہوا اور جو بے وکوف تھیں جو خریداری کر کے آئیں ہیں اور لیٹ ہیں ان کے لیے بائیبل کہتی ہے کہ دروازہ بند ہو گیا انہوں نے آ کر بڑا دروازہ پیٹا انہوں نے کہا خدامن خدامن تو ہمیں کھول دے دروازہ کھول دے دروازہ پلیز انہوں نے کہا جی نہیں میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں بس جاگتے رہو کیونکہ نہ تم اس دن کو جانتے ہیں نہ اس گھڑی کو جانتے ہو میرے عزیزو جب نو کی کشتی جب بند ہو گئی تھی کیونکہ دروازہ بائیبل کہتی ہے کہ خدامن نے اوپر سے بند کر دیا تھا باہر سے کنڈی لگا دیتا باہر خدامن نے اس کو بند کر دیا تھا اور بائیبل کہتی ہے کہ تفان آگیا ہے جب پہلے دن دوسرے دن ہفتے تک تو کشتی وہیں پہ ہی ٹھہری ہوگی کیونکہ آہستہ آہستہ پانی جب چڑھنا شروع ہوا تو کشتی مو ہو گئی ایک ٹائم ایسا آیا ہوگا کہ اس وقت لوگوں نے ریالائز کیا ہوگا اور دوڑے ہوں گے بھاگے ہوں گے کشتی کی طرف اور جا کے مارتے ہوں گے دروازوں کو نو کو آوازیں دیتے ہوں گے کھول دو بابا جی دروازہ کھول دو کوری تک ساڑھے دوی رحم کرو کام بڑھ گیا ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جیسے بائیبل بتاتی ہے کہ جب پیالے اُلٹے گئے تو انہوں نے کفر بکا خدامن کے نام کی نسبے جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ نہیں کھولتا تو انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دے ہوں گے نو کو بہت برا بلا کہتے ہوں گے لیکن ٹائم وز کان ٹائم جو تھا وہ نکل چکا تھا ابھی وہ وقت بیرل نہیں آیا سو ہمیں کیا کرنا ہے تیاری کی دو چاہیے ہمیں توبہ کرنی ہے وقت اسمہ لینا ہے اور کوپیاں بھی بھار لینی ہے کوپیاں مشلیں بھی بھار لینی ہے میں تو کہتا ہوں کہ مشلیں بھی بھار لو کوپیاں بھی بھار لو سار سے پاؤں تک تیل میں نہا لو اور ڈوب جاؤ اس تیل میں اور خدامن چاہتا ہے کہ پاکرو کے مسا میں ہم آگے بڑھیں اور اس کی آمد کے لیے تیاری پڑھیں پکڑیں اور جو چلانے والے ہیں جو شور مچانے والے ہیں دھوم مچانے والے وہ بھی باز نہ آئیں کیونکہ دلہ آنے والا ہے آدھی رات بھی ہونے والی ہے اور آئیے ہم اس تیاری کی روح میں آگے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو بھی تیاری کریں اور مشلیں اپنے اپنی درست کریں دوسروں کی آنکھوں کے شہتیر نہ نکالیں بلکہ اپنی اپنی مشل درست کریں اس کو ٹرم کریں انگلیش میں جب ہم نے پڑھا تھا اس کائنہ نے وہ جو آیت پر لکھا کہ انہوں نے مشلوں کو درست کیا مینز کہ اپنا جو ایکسیس ٹرمینگ کیسے ہوتی ہے مشلوں کی جب حیکل میں خیمہ اجتماع میں کہن جب اس کو شمادان کو کرتا تھا تو وہ کیا آتا تھا کہ وہ جو دھاگہ اس میں جب رسی جلائی جاتی تھی وہ راک بن بن کے تو گر جاتی تھی اور وہ اس تیل کو کنٹیمنیٹ کر دیتی تھی تیل کو گدلہ کر دیتی تھی اور تیل کو ٹھک کر دیتی تھی مینز کہ جو فلو تھا اس کو بلک کر دیتی تھی اور مشلوں کو کیسے درست کیا جاتا تھا کہ ان میں سے وہ راک کو ڈیڈنیس کو ڈیتھ کو اور اس بلوکیج کو اس ساری چیز کو نکال دیا جاتا تھا اور وہ جو جلا ہوا تھا اس کو ٹرم کر کے اس کو جو کہن تھا وہ کینچی سے کٹ کر اس کو نبوب کر دیتا تھا اور جو جو رسہ تھا جو جلنے والی چیز اس کو نیا کر دیا جاتا تھا ٹرمینگ پینفل جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے پینفل پروسیس تو ضرور ہے لیکن کیا ہے خدا من چاہتا ہے کہ ہماری مشلیں کلیر ہو جائیں اور کوئی بلوکیج نہ رہے کوئی جو ہے چیز ہمارے مسا کے فلو کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو سب نئی ہو گئی راک کو ریموو کرے گا خدا من آنکھوں کے آنسوں کو پہنچ دے گا اور نیا کر دے گا خدا من آپ سب کو بڑی برکت دے